اسلام علیکم تو جناب آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے بارے میں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس طرح کی رمضان کے لیے ڈی پی بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تین چار ویڈیوز میں بنا چکا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم اس طرح کی ڈی پی بنانے کا طریقہ سکھیں گے جسٹ آپ نے پکچر لگانی ہے اور نام ٹائپ کرنا ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو اس سے پہلے یہ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں پہلے میں نے آپ کو اس طرح کی ڈی پی بنانے کا طریقہ بتایا تھا اور اس کلینڈ اور کیسے آپ نے رمضان کے لیے بنانا ہے یہاں پہ اس کا طریقہ بتایا تھا سہرو افتار کا بتایا ہے جہاں سے اور اس طرح کی ڈی پی آپ نے کیسے کریئٹ کرنی ہے جسٹ آپ نے نام ٹائپ کرنا تھا یہ تمام ویڈیوز میں بنا چکا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس کے لیے اردو ڈیزین اور ایپ جو ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی اس کو اوپن کروں گا تو وہ ویڈیوز بھی آپ مارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اردو ڈیزین اور ایپ جو ہے وہ آپ کو پلی سٹور سے مل جائے گی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے تو اس کے بعد آن لائن ٹیمپلیٹس پہ آپ نے کلیک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلیک کریں گے تو کلیک کرنے کے بعد سب سے اوپر یہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اوپر آپ پاپولر ریسینٹ الیکشن رمضان پہ کلیک کریں گے تو یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا تو یہاں سے بھی تیسرے نمبر پہ یہ آ رہا ہے اس میں کلیک کرتا ہوں تو یہاں سے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں اویلیب آل ہیں جیسے آپ نے نام ٹائپ کرنا ہے اور پکچر سیپ کر لینی ہے تو یہاں سے اس پہ میں کلیک کرتا ہوں جیسے ہی اس پہ کلیک کریں گے جو پکچر سکتے ہیں ہیں یہ دیکھیں آپ نے ٹائپ رنے دینا ہے آپ کو نام ٹائپ رنے دینا نہیں ہوں تو اس کے لئے یہ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں جسٹ آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے ہی آپ یہاں پر آئیں گے تو ان چیزوں کو آپ نے لاگ لگا لینا ہے تمام چیزوں کو تو میں ایسے کرتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ لیں یہاں پہ تالے پہ آپ نکلے کرنا ہے تو یہ لاگ لگ جائے گا تو لاگ مارا لگ چکا ہے اس کے بعد ایڈنیو پہ آپ نکلے کرنا ہے اس کے بعد گیلری پیک پہ آپ نکلے کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلیک کریں گے تو یہاں سے آپ نے پکچر لے کے آنی ہے جو پکچر آپ نے یہاں پہ لگانی ہے تو میں نے یہ والی پکچر یہاں پہ لگانی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں لے کے آگیا ہوں یہاں سے اسکوٹ جیس کریں گے تو پہلے میں اسکوٹ جیس کر لیتا ہوں تو کہاں تک یہ پکچر آنی چاہیے میں کہتا ہوں یہاں تک اسکوٹ جیس کرنے اس کے بعد آپ نے جیس یہ کام کرنے ہے کہ ایڈ نیو پہ کلک کرنے ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے یہ نیچے آپ کو بارہ یہاں پر آپشن ٹوٹل نظر آ رہے ہیں دس نمبر آپشن ہے آپ شیپ اس پہ آپ نکلے کرنے ہیں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے بیسک والے آپشن پہ آپ نکلے کرنے ہیں اس کے بعد یہاں سے یہ آپ نے دائرہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ تو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں بڑا کر کے یہاں پہ اس کے برابر کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں تو جیسے ہی اس کو تھوڑا سا اور میں بڑا کرتا ہوں تاکہ یہ برابر ہو جائے یہ آپ پر اٹجیسٹ کرنا ہے جیسٹ آپ نے اس میں مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کی ڈی پی تیار ہو گئی یہ سمجھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اوپر لیئرز پر کلک کرنا ہے یہ دوسری لیئرز کو آپ نے سلیک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو سلیک کریں گے یہ درمیان والا آپشن ہے گروپ ماسک کلپ ماسک والے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں ڈی پی آپ کی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دو منٹ کا کام بھی نہیں ہے پھر اس کو میں اٹجیسٹ کر لیتا ہوں یہاں سے دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ نے بھی اس کو اچھے طریقے سے اٹجیسٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جناب یہاں پہ اس کو میں نے اٹجیسٹ کر لیا ہے تو اٹجیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے نام جو ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیسے اوپر لے کے آنے تو لیئر والے آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نام یہاں سے آپ نے ایرو پہ کلک کرنا ہے تو یہ اوپر آ جائے گا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ نام مارا اوپر آ چکا ہے نام پہ آپ نے جس کلک کرنا ہے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو نام یہاں پہ آپ نے ٹائپ کار لینا ہے اردو یہاں پہ میں اردو میں ٹائپ کار لیتا ہوں آپ نے بھی ٹائپ کار لینا ہے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ٹائپ کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے تو میں جلدی جلدی میں ایڈ کرتا ہوں ایڈ ٹو پیپر پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں سے آپ اس کو کہیں بھی اڈجیس کر سکتے ہیں کوئی بھی پکچر آپ لگا سکتے ہیں اور پکچر آپ نے کیسے کراپ کرنی ہے بیک گراؤنڈ کیسے ریز کرنا ہے اس کا پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ نام آپ نے ٹائپ کر لیا ہے تو آپ کی جو بھی پکچر ہوگی اس کے درمیان میں لگا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اوپر نیچے کار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اڈجیس کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا اور اور اس کے بعد آپ اگر یہاں پہ لیئر پہ جائیں تو لیئر پہ جانے کے بعد یہاں پہ ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہیں تاکہ یہ ہماری جو ہے اڈجیس ہو سکے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دائرہ جو ہے آپ کا اوپر آ چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اگر میں آپ کو بتا ہوں تو لیئر پہ کلک کرتے ہیں تو لیئر پہ کلک کرنے کے بعد جہاں سے تالے والے آپشن پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے یہ سکرین کو آپ موو کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کہیں بھی اڈجیس کر سکتے ہیں تو مجھے یہاں پہ یہ کافی زیادہ پسند آئی ہے اس جگہ پہ اچھی لگ رہی ہے تو میں اس جگہ پہ اس کو اڈجیس کرتا ہوں ویسے آپ اپنی مرضی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی اس کو اڈجیس کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ بھی وہی سیم سین ہے تو میں اس سائٹ پہ کار لیتا ہوں کیونکہ پہلے جو ہم نے پکچر بنائی ہے وہ اسی سائٹ پہ تھی اس لیے میں اسی کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد آپ نے سیف والے آپشن پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے جسٹ آپ سیف پہ کلک کر لیں تو پکچر جو ہے وہ آپ کی سیف ہو جائے گی تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پکچر میں آپ کو بتا دیتا ہوں گیلری میں جا کے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تمہارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو ملیں گے آپ کو آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پکچر جو ہے ابھی میں نے اپلوٹ دو طریق ہے یہاں پہ ٹائم بھی لکھا ہوا آ رہا ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے پکچر کو سیف کر لیا ہے تو ملیں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو لائک کومنٹ ضرور کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکی بان